دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راجنپور بفیلو اینڈ کیٹل بیڈر سے سید اخلاق احمد رزوی آپ کا مذبان یہ ہماری گھر کی بہنس ہے اور آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ راجنپور ڈیری فیڈ ملکنگ ونڈا نمبر سیون پر ماشاءاللہ ہم نے اس بہنس کی تیاری کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ چھے مہینے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ایک کراس ہو گئی تھی جس وقت یہ ہمارے پاس تھی تازی سوئی اس کی صحت کا ایسے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت یہ اگر ہنڈر پرسنٹ ہے اس وقت سکسٹی پرسنٹ تھی تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا پورا سوا بھی پیا ہے اور اس کی تیاری راجنپور فیڈ ملکنگ ونڈا نمبر سیون پر کروائی ہے تو آپ اس کی صحت بھی دیکھ سکتے ہیں چھے مہینے بعد یہ ماشاءاللہ کراس ہوئی تھی اور اب اس کو نو مہینے دس دن ہو چکی ہیں اور کموں بیش یہ بیس سے پندرہ دن لیتی ہے بیس سے پچیس دن سونے میں لیتی ہے راجنپور ملکنگ ونڈا نمبر سیون دودھ کے لیے بھی بہترین ہے جس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے یہ ہماری گھر کی بھینس ہے اور ماشاءاللہ پریگننٹ ہونے کے بعد پانچویں مہینے تک ہمیں یہ دودھ دیتی رہی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈرائی کیا ہے اور اس کا کٹا بھی میں ویڈیو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ بھی الحمدللہ ہم نے اس کا ڈیڑھ لاکھ روپے کا ادھر لوکل سیل کیا ہے یہ بھینس ماشاءاللہ سر سے لے کر پاؤں تک کالی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے راجنپور ملکنگ ونڈا نمبر سیون پر اس کی کتنی بہترین تیاری ہوئی ہے دودھ بھی الحمدللہ اس نے ہمیں سولہ سے سترہ لیٹر جو ہے نا جی ماشاءاللہ دیا ہے پیک کا چھے سے سات مہینے اس کے بعد ظاہر سے بات ہے جب یہ کراس ہوئی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ اس نے دودھ کم کرنا شروع کیا ہے تو ابھی اسے سونے میں کم اس کم پندرہ سے بیس دن یا بیس سے پچیس دن ابھی اس کا ٹائم لیتی ہے یہ کچی ہے اس کی انشاءاللہ مزید دو چار پانچ دن کے بعد ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو راجنپور ملکنگ ونڈا نمبر سیون صرف دودھ کے لیے ہی بہتر نہیں ہے بلکہ جانوروں کی صحت جانوروں کی کلر جانوروں کی پالش اور پریگننٹ جانوروں کی تیاری کے لیے بھی ایک بہترین ونڈا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ بہت تھوڑے سے پیڑڈ کے اندر بہت تھوڑے سے عرصہ میں راجنپور ڈیری فیڈ اپنی کار کردگی اور مناسب ریٹ کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے طول و آرز میں ہمارے فارمرز استعمال کر رہے ہیں اور ہنڈر پرسن متمہین ہیں آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ متعدد فارمر جو میرے فارم پہ تشریف لاتے رہے ہیں یا میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ میری گھر کی بہنس ہے ہماری پسندیدہ بہنس ہے اس کا پورا سوا ہم نے لیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی صحت دیکھیں یہ سارا اچھی بہنس ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی بہنس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جب اچھی خورات کسی جانور کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہترین ریزلٹس ملیں گے تو آپ تمام سے میری ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ آپ ایک بار راجنپور ڈیری فیڈ استعمال کر کے ضرور دیکھیں میں پانچ سیدھی کر راجنپور ڈیری فیڈ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ اس کے ریزلٹس دیکھ کر آپ اس کی کارکردگی دیکھ کر مستقل کھلانے پر انشاءاللہ مجبور ہوں گے ریگننٹ بہنس کی تیاری ہو رہی ہے راجنپور ملکنگ ونڈا نمبر سیون پر ہمارا پریگننٹ کے لیے کوئی الگ سے ونڈا نہیں ہے یہی ونڈا ہے جو جانور دودھ دیتا ہے تو ظاہر سے بات ہے دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے جب جانور دودھ دینا بند کرتا ہے تو وہ پریگننٹ کے لیے بھی بہترین ثابت ہوتا ہے جس کی آپ سامنے مثال دیکھ سکتے ہیں یہ مثال ہے یہ ہماری گھر کی بھینس ہے اور اس کو ہم نے جب یہ سوئی تھی تازہ سولہ سترہ لٹر دودھ دیتی تھی چار کلو ٹائم کا ونڈا دیا کرتے تھے یعنی دن میں آٹھ کلو اور جب یہ پریگننٹ ہو گئی ہے ہم نے اس کو تین کلو ونڈا دیا ہے پھر جب اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا پھر دو کلو ٹائم کا کر دیا تھا اور ہم نے ساتھ مہینے سے اس کا یہ ونڈا دوبارہ تین کلو ٹائم کا کر دیا ہے اب آپ اس ونڈے کی پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے اپنے گھر کی بھینس ہے اور ہمارے فارم پہ الحمدللہ ملکنگ ونڈا نمبر سیون کے علاوہ کچھ بھی استعمال نہیں ہوتا دودھ دینے والے جانوروں کو اور گبن جانوروں کو ہم راجنپور ملکنگ ونڈا نمبر سیون استعمال کرواتے ہیں جس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے بھینس کی صحت آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بیس دن لیتی ہے تقریباً بیس دن لے پچیس دن لے اٹھارہ دن لے بیس دن لے آج اس کو تقریباً نو مہینے آلیٰ کفر کیا تاریخ ہے بارہ تاریخ ہے نو مہینے بارہ دن کی یہ ہمارے مطابق پرگنٹ ہے اس کی تیاری آپ دیکھ لیں چڈہ کھولنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ ہر ہفتے ہم اس کی ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں گے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ